موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہم اقبال میرے پیارے دوستو آج ہم بات کریں گے بابو رانے کے بارے میں جب وہ بابو رانہ ہے جب سٹارڈ میں آیا تھا تو اس کو بولنا تک نہیں آتا تھا حتیٰ کہ جو اس کا تلفز ہے وہ بہت سے خراب تھا اور اب بھی اس کا تلفز خراب ہی ہے پرحال آپ تب اقبال صاحب نے بڑی منت کی ہے اس لڑکے بار اور اس کو ہیرہ بنا آ دیا ہے ایک پورا ایکٹر کپیٹ فنکا بنا دیا ہے اب وہ مارکٹ میں ہے بک بھی رہا ہے ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں نرازگیاں ہر گھروں میں ہو جاتی ہیں ماں باپ سے ہو جاتی ہیں بچوں میں جاتی ہیں کسی سے بھی ہو جاتی ہیں اور اس کا یہ مضل نہیں ہے کہ جب آپ نراز ہوں تو باہر والے کو جا کے آپ اپنے گھروں کی شیعترکان شگر دیں جی میرے ساتھ اس نے یہ کیا ہے میرے ساتھ اس نے وہ کیا ہے حتیٰ کہ آفتہ اقبال صاحب سے شوق کے لیے کام کرتے ہیں وہ جو کماتے ہیں انہوں نے سب اپنے ایکٹر کو دے دے دی ہیں انہوں نے شوق کے بھوکے ہیں شوق کے ان کو ایکٹنگ کروانے کا اپنے شو چلانے کا یہ بات صرف ہے لیکن یہ جو ایکٹر ہیں دو دن چار دن سال دو سال دس سال کام کرتے ہیں اور چھوٹی موڑی بات ہو جاتی ہے تو وہ باہر آکے میڈیا میں آجاتے ہیں جی دیکھو جی آفتہ ایک بات سب گسے بڑے یہ ہیں گسے وہ بڑھ ہیں وہ مجھے مارنے پڑھنے تھے وہ چھو مار رہے تھے یہ کارے وہ کرتے ہیں یعنی جھوٹی جھوٹی خبریں پلانشو کر دیتے ہیں اپنا گسند گالتے ہیں دل سے یار اس لئے شخص نے آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا آفتہ اکبال صاحب نے پاک صاحب نے آپ کو سپورٹ کیا پیسے کے سپورٹ کیا یاد ہے آپ کو کہ آپ کا ایک وقت میں گنڈے بڑھ گئے تھے آپ کو اور آپ کا موبائل لے گئے تھے اور آفتہ اکبال صاحب کو جا چلا پتہ اس کیا آپ کے موبائل گھنے لے گئے انہوں نے فورٹ آپ کو پیسے دیئے انہیں موبائل کے لیے جتنا آفتہ اکبال نے آپ کو چاہا ہے آپ ان کے لڑھ لے تھے اتنے آپ نے کیا کہتے ہیں کہ اس کی پیٹ کے پیچھے چھوڑا گھوپ دیا شرم آنے چاہیے آپ کو شرم آنے چاہیے ایک موسن کو آپ اس طرح آپ بزاروں میں آ کر شوٹی میڈیا میں آ کر آپ اس کو ذلی کرنے کی کوشی کر رہے ہیں ہوگا کچھ بھی نہیں وہ ایک فنکار ہیں وہ فنکار بنانا جانتے ہیں اور خود بھی ایک بڑے اچھے فنکار ہیں ان کا پورم بہت اچھا چلتا تھا اب بھی چلے گا اب بھی بات نہیں ہے ایسا ہوتا رہتا ہے کہ اونچ نیچ تو خیر آتی رہتی ہے لیکن ایسے فنکاروں کے لیے میں بات کر رہا ہوں جو فنکار آفتہ اکبال صاحب کے ساتھ کام کیا ہے بعد میں کسی وجہ سے بھی پیسوں کی وجہ سے یا کسی نرازگی وجہ سے چھوڑ دیا ہے تو ان کو یہ بلکل زیب نہیں دیتا کہ ان کے خلاف شوشی میڈی میں آکے بکواس کرنی شروع کر دی ان کو یہ زیب نہیں دیتا بابورانے کو آفتہ اکبال نے بہت میند سے اختیار کیا ہے لیکن وہ ان کا ساتھ دینے کی بجائے اب ان کی برائیاں جو کہ نہ ہونے کے برابر ہیں اب وہ شوشی میڈیا میں کر رہے ہیں جا کے جی کہ میں تھوک کے چلا جاتا یہ کرتا پتہ نہیں بارہ میں وہ ازمائنے اسمال بھی نہیں کرنا چاہتا جو بابورانے نے مقصد اپنے انٹریوز میں بتائی ہیں بارہ بابو صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو حدیعت دے اور ٹھیک ٹھا قسم کی آپ کو حدیعت دے آپ نے اچھا نہیں کیا آپ نے موسن آپ جو آپ کے آفتہ بھی اقبال صاحب تھے وہ آپ کے موسن ہیں اب بھی آپ کے موسن ہیں لیکن آپ کو اس طرح کی زمان استعمال نہیں کرنے چاہیے ہاں ٹھیک ہے اگر آپ نے کام کرنے چاہیے تو آپ لوگ یہ کہ سکتے ہیں میں ہم سے کام بس کون مسئلہ ہے اس لیے میں ہم سے فلال آپ ذرا کنارہ کشی کیا میں نے ہم دوارے مل جائیں کوئی بات نہیں ہے آپ کے اس طرح کی بات کرنے چاہیے میٹھی بات کرنے چاہیے نہ کہ آپ ان کی پرائیاں شوشی میڈیا میں لوگ کو بتانا شروع کر دیں تمام فنکار اس طرح کرتے ہیں وہ اچھا نہیں کر رہے ہیں زبان ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم سل جی زبان استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو احساس ہو چیز کا یہ کس طرح بات کرنے چاہیے اب دیکھیں یہ ربو رانہ صاحب کیف انمارے ہیں یہ سنے درہا اب آنوالہ صاحب کہنے سے ہی کہ آپ صاحب اقبال تیرنا ہو کام کرے جنہوں داد دیدی بات دعا ہے جہا آپ تباہی ہو جاتا ہے خانہ خراف ہو جاتا ہے میں چاہتا نہیں تھا ہفتہ بات آنوالہ صاحب کو چھوڑنا ہے کہتے ہیں تمہارے ڈیموشن ہو گئی ہے میں نے آج تک نہیں نے کہا میری سیلیری پر آئیں انسان کی ہوتی ہے کہ یار میں انہی وفاہ کر رہے ہیں وہ روارڈ بھی تو ملنا چاہیے وہ کہتے ہیں زیادہ میٹھا کروا ہو جاتا ہے وہ ہو گیا تھا وہ ہونا شروع ہو گیا تھا اس سے پہلے کہ آخری چوبیس گھنٹے پہلے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں چھوڑ رہا ہوں آفتہ ایوال صاحب غصے کے تو وہ پہلے بادشاہ ہیں آپ کو بتایا ایسے موقعوں پر ان کو تھوڑا نہ تو ناظرین یہ تھی بابو رانی کی باتیں جو انہوں نے کہا ہے آفتہ ایوال کے بارے میں کیونکہ ان کے استاد بھی ہیں ان کے خرچیز ہیں ان کے موسم بھی ہیں اور موسم کے ساتھ ایسے باتیں کرنا ان کو زید نہیں دیتا خود اندہ مو آیا ہو جی آگا ہے جب اسے کھوتے نو کھرکنا بجانتا ہے آفتہ ایوال نے کھرکنا بڑا اچھا مارا اسی کڑا بڑا اندھی کوشش کیتی ہے لیکن نہیں کھوتا میشہ کھوتے رہندر ہے جب دوستو ملیں گے کسی دوسری ریاکشنی ویڈیو میں اس وقت کے لیے جا دیجئے اللہ حافظ